بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ بسوط حسن صدق اللہ مولانا العظیم مخترم اساتذہ استانیہ عمر کے مخترم ذمہ داران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروردگار عالم کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان پروگراموں کے ذریعے دینی خدمت اور ملی خدمت انجام دینے کا موقع عنایت فرمایا آج اس ناچیز کے لیے جو عنوان تجویز کیا گیا ہے وہ ہے تعمیر سیرت انسان کی زندگی میں سیرت کا بڑا اہم مقام ہے سچ بات تو یہ ہے کہ سیرت ہی سے انسان انسان ہے جب سیرت بگڑ جاتی ہے تو انسان ہائیوان بن جاتا ہے بلکہ ہائیوان کے درجے سے بھی اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے صرف کھانے پینے سو جانے اور جنسی خواہشات پوری کر لینے کا نام انسانیت نہیں ہے یہ سارے کام تو جانور بھی انجام دیتے ہیں ایک انسان اسی وقت حقیقی انسان بنتا ہے جب اس کے اندر سیرت ہوتی ہے تہذیب ہوتی ہے دیکھئے سورت تو اللہ تبارک و تعالی بنا دیتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں رب زلجلال کا فرمان ہے والذی یصورکم فی الارعامی کیف ایشا وہی ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری سورت بنا دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے سورت تو ہمارے رب نے بنائی اور بڑی بہترین بنائی قرآن مجید میں اس نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین خامت عطا کی ہے بہترین شکل انعیت فرمائی مگر سیرت بنانا یہ ہمارے اختیار میں ہے اسی لئے ہمارے نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آئینے میں اپنی شکل دیکھتے تو وہ یوں ارض کرتے اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی اے اللہ تو نے میرا چہرہ بہترین بنایا ہے میری سورت کو میرے اخلاق کو بھی بہترین بنائی ہمارے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلایا تو اپنی سیرت کے ذریعے پھیلایا اپنے اخلاق کے ذریعے پھیلایا اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ قُلْقٍ عَظِيمٍ اے میرے محبوب یقیناً آپ بلند اخلاق پر فائد اخلاق ہی کا دوسرا نام سیرت ہے اخلاق بگڑ گئے تو سمجھ لیجئے کہ سیرت بگڑ گئی ہم اپنی سورت کو تو برانے میں لگے رہتے ہیں اگر سورت پہ ہلکا سا دھبا آ گیا تو ہم اسے دور کرنے کے لیے بے خرار ہو جاتے ہیں مگر سیرت کے برانے کا احتمام کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اساتیزہ اور استانیہ ان کا تعمیر سیرت میں بڑا اہم رول ہے کیونکہ بچوں کی تربیت اساتیزہ کے ہاتھ میں اساتیزہ بچے کا کردار بناتے ہیں بچے کی سیرت کی تعمیر کرتے ہیں اساتیزہ کے ہاتھ میں تیار ہونے والا بچہ نوجوان بنتا ہے سماجی خدمات انجام دیتا ہے تو ان تمام خوبیوں کا سہرہ اساتیزہ کے سر ہے اخلاق کے بارے میں ایک شاعر عرض کرتا ہے اخلاق سب سے کرنا تسخیر ہے تو یہ ہے اخلاق سب سے کرنا تسخیر ہے تو یہ ہے خاص آپ کو سمجھنا اکسیر ہے تو یہ سب سے اخلاق کرو اپنوں سے بھی اخلاق کرو بیگانوں سے بھی اخلاق کرو اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ اچھا رویہ اختیار کیا جائے بلکہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں غیر مسلم بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے میں نے غیر مسلم کو بھائی اور بہن اس لئے کہا کہ مذہب ہمارا جدہ ہو سکتا ہے مگر ہم سب کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم من آدم وآدم من تراب تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد اور آدم علیہ السلام مکتی سے بنائے گئے مذہب اسلام کسی پر جبرو تشدد نہیں کرتا بلکہ خران مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ لا اقراح حافظ دین دین کے اندر زبردستی نہیں دین کو پیش کرنا ہمارا کام ہے زبردستی دین کو کسی پر چسپان کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے وما علینا اللہ البلا ہماری ذمہ داری ہے پیغام پہ پہنچانے بہرحال ایک مسلمان مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس کا سلوک اچھا ہونا چاہیے ہماری نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم اس یہودی اورت کی یادت کے لئے تشریف دے گئے جو یہودی اورت روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اوڑا کرکٹ گرا دیتی تھی حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کے راستے کو گندہ کر دیتی تھی بساؤ خواہ حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم پر کچھرات دیکھ دیتی تھی مگر چند دن وہ عورت حضر نہیں آئی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس پہنچ کر اس کی حالت کو دریافت کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم کہ ایک بوڑی عورت بزن سر پہ لے کے جا رہی تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچیا اور کہا کہ بڑی اممہ آپ یہ بوجھ اٹھا کر چل رہی ہے آپ کو بڑی دکھت ہے آپ اجازت دیں تو آپ کا بوجھ لے کر میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو اس بوڑی عورت نے کہا بیٹا بڑی مہربانی ہے چلو جب وہ عورت شہر سے باہر پہنچ کر کہنے لگی کہ یہی مجھے رہ جانا ہے بیٹا تم بہت نیک ہو تم نے میری بڑی مدد کی ہے دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ مدینے میں محمد نام کا ایک نوجوان ہے تم اس سے دور رہنا سرکار دعالم صلی اللہ خاموش رہتے ہیں پھر وہ بڑی کہتی ہے کہ بیٹا تم جا رہے ہو تم اتنے اچھے اخلاق والے ہو تمہارے اندر ایسی حمدردی ہے تم ضعیف اور کمزور کی خدمت کرتے ہو ذرا نام تو بتا کر جاؤ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا نام محمد یعنی جس محمد سے دوری اپتیار کرنے کی آپ نے مجھے نصیحت کی ہے وہ محمد کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے میں ہی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کو دیکھ کر وہ بوڑی عورت بہت متاثر ہوئی اور اس نے فورا کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام خبول کرتی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہتری نمونہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لئے نمونہ بنایا قرآن مجید میں پروردگار عالم کا فرمان ہے لَقَدْ كَيْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوة الحسنہ آئے مومنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لئے بہتری نمونہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم سیرتِ طیبہ کے سیرتِ نبی کے جلسے منائے جاتے کسی بھی انسان کے سیرت کتنی بے داغ نہیں ہو سکتی جتنی بے داغ ہمارے پیارے نبی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ایسا کیوں نہ جبکہ خدا نے آپ کو پوری دنیا کے لوگوں کے لئے نمونہ بنایا امیر کے لئے بھی آپ نمونہ ہے غریب کے لئے بھی آپ نمونہ ہے تاجر کے لئے بھی آپ نمونہ ہے مزدور کے لئے بھی آپ نمونہ ہے ہم مسلمان ہم اپنے طلبہ جب سیرت کی تعلیم دیں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ہمارے پاس پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہمارے پاس پڑھنے والے طلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جان کر اپنی سیرت کو اپنے رویے کو صدارے محترم ناظرین و ناظرات دیکھئے سیرت کا ایک بہت اہم حصہ ہے سبر سبر اور استخامت جس انسان کے اندر سبر نہ ہو وہ کسی بھی میدان میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ایک طالب علم کے لیے اور ایک استاد کے لیے سبر کا ہونا لازمی ہے طالبین کا سبر یہ ہے کہ وہ محنت کر کے تعلیم حاصل کرے اگر اس کے پاس سبر نہ ہوگا تو بڑی آسانی سے کہہ دے گا کہ میں یہ کورس ڈسکنٹینیو کر دیتا ہوں یہ کورس میں یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں آگے نہیں پڑھتا اگر اس کے اندر سبر ہوگا تو وہ کوشش کرے گا محنت کرے گا اگر اس کو شبہات پیش آئیں تو آساتیزہ کے پاس پہنچ کر اپنے شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں پھر آساتیزہ کے لیے سبر یہ کہ اگر طالب علم کسی بات کو آسانی سے نہ سمجھے تو اس سے ناراض ہونے کے بجائے اس پر غصہ کرنے کے بجائے بڑے سبر کے ساتھ اسے دو بار تین بار سمجھائیں کیونکہ مشہور محاورہ ہے ما تکررہ علی السماعی تکررہ فی القلب جو چیز بار بار کان میں پہنچتی ہے آخر وہ دل میں بیٹھی جائے استاز کی تفہیم پر پہلی مرتبہ بچہ نہ سمجھے تو دوسری بار تفہیم کی جائے تیسری بار تفہیم کی جائے یعنی بار بار اس کو سمجھائے تو اس کے لیے سبر کی ضرورت ہے یہ زندگی کیا ہے یہ زندگی تو آزمائشوں کا مقام ہے پروردگارِ عالم نے یہ زندگی ہی آزمائش والی زندگی بنائی آزمائش میں کامیابی کے لیے سبر بہت ضروری ہے سبر والا انسان آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ آزمائش گھر میں بھی ہوتی ہے یہ آزمائش اس جگہ بھی ہوتی ہے جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں یہ آزمائش ان ملاخاتوں میں بھی ہوتی ہے جو ملاخاتیں ہم اپنے دوست و احباب میں احباب سے کرتے ہیں اور آزمائش تخریبات فنکشنز کے موقعوں پر بھی ہوتی ہے تو جہاں بھی آزمائش ہو جہاں بھی پریشانی پیچیدگی اور مسیبت کا مرحل آئے تو اس وقت سبر و استخامت سے کام لینا ضروری ہے سبر والے انسان کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ اس کا کردار اچھا ہے اس کی صیرت اچھی ہے بڑے سبر سے یہ تمام کاموں کو ہینڈل کرتا ہے تمام کاموں کو سنبھالتا ہے اگر سبر نہ ہو تو پھر ہر انسان بھلے وہ تعلیمی آفتا ہو یا ناخاندہ ہو لٹریٹ رہے یا ان لٹریٹ رہے یہی کہے گا کہ تھوڑا سبر کر لیتے تو کام بن جائے سبر کی اللہ تعالی خود تلخین کر رہا ہے قرآن مجید میں پروردگارِ عالم فرماتا ہے کہ ان اللہمع صابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ یا ایوہ الذین آمن استعینو بسبر و السلام اے مومنوں سبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ کہیں بھی آپ کو قرآن مجید میں یا کسی بھی حدیث رسول میں یہ نہیں ملے گا کہ بے سبر انسان اچھا انسان ہے یا بے سبر انسان کے ساتھ اللہ بلکہ ہر جگہ سبر کی آپ کو تعریف و توصیق نہیں ملے گا تو سبر بڑی اہم چیز ہے آزمائش کے موقع پر جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ ہے سبر اور سبر ہی سے انسان کی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے جہاں سبر مفقود ہوتا ہے سمجھ لیجئے کہ سیرت مقدر ہو جاتی ہے اور بڑے سے بڑا آدمی بھی نچلے درجہ میں آ جاتا ہے اور بڑے سے بڑے آدمی سے بھی غلطیاں اور لغزشیں ہو جاتی ہیں جب سبر کا دامن اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے سبر کے ساتھ شکر گزاری یہ بڑی اہم چیز ہے وہ شخص بڑا بد کردار مانا جاتا ہے جو ناشکرا ہوتا ہے جس کے پاس شکر گزاری نہیں ہو جائے طلبہ کو چاہیے سٹوڈنٹس کو چاہیے جو ہمیشہ اپنے اساتیزہ کے شکر گزار رہے ہیں دوسری طرف اساتیزہ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے وہ اپنے طلبہ کی شکر گزار رہے ہیں کیونکہ طلبہ نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے اور ان کا نام روشن کیا ہے ہمارا ایک طالبین بڑے درجے کا کامیاب ڈاکٹر بن جائے یا بہترین عدیب بن جائے یا اونچے مخام والا شاعر بن جائے دنیا میں اس کی شہرت ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاگرد کس کا ہے تو شاگرد کے ذریعے استاذ کو عزت ملتی ہے اور استاذ کی تربیت کے بدولت شاگرد چمکتا ہے اور روشن بنتا ہے تو دونوں یک دوسرے کے شکر گزار رہے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر آدھا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی بن نہیں سکتا اساتذہ اور شاگردو ہی کا معاملہ نہیں ہم دنیا میں مختلف لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں مختلف لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑھتا ہے جب معاملات ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کا ہم پر احسان ہو جاتا ہے وہ احسان رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ رہے اس کا شکر آدھا کرنا اس کے احسان کو محسوس کرنا یاد کرنا یہ شکر گزاری کا جذبہ ہے جن کے پاس ناشکری ہوتی وہ لوگ بڑے بد اخلاف ہوتے ہیں ان کے ساتھ خسن سلوک کیا جائے تو وہ خسن سلوک کی ناقدری کرتے بالاخر انسانیت کے درجے سے اتر جاتے ہیں مذہب اسلام ہمیں جن اوصاف کی تعلیم دیتا ہے ان اوصاف کے اندر صبر کی ایک صفت ہے تو شکر گزاری کی بھی صفت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی ولی والی دائے آئے بندے میرا شکر ادا کر تیرے ماں باپ کا بھی شکر ادا کیونکہ تیرے ماں باپ نے تیری پرورش کی تو شکر گزاری یہ تعمیر انسانیت بڑا اہم رول ادا کرتی ہے جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے وہ رب کا پیارہ ہوتا ہے اور لوگوں کا بھی پیارہ ہوتا ہے مہترم سامین اور سامیات دیکھئے انسانیت ہمدردی کا دوسرا نام جس کے دل میں ہمدردی نام دوسروں کا دکھ دوسروں کا درد دوسروں کی پریشانی سمجھ کر مدد مدد کرنے کا جذبہ نہ ہو وہ انسان تو انسان ہی نہیں مانا جائے شاعر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی عبادت کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان عبادت بھی کرے اور ہمدردی بھی کرے ہمدردی انسان کی قاسیت خودغرضی صرف اپنے فائدے کی سوچنا سلفیڈ بن جانا یہ اچھے انسان کی خصلت نہیں ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا درد جانتا ہے اسی لئے ہمارے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی تاکیت کی ہے عیادت کیا ہے بیمار پرسی کر کوئی انسان بیمار ہم اس کے پاس پہنچ کر اس کی حالت معلوم کریں اور تسلی کے دو بات کر دیں تو اس سے اسے صحت حاصل ہو جاتی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے ہم کسی کی عیادت کرتے ہیں تو اس کی بیماری ہم دور نہیں کر سکتے اور اسے کوئی دواء بھی نہیں دے سکتے دواء دینا تو ڈاکٹروں کا کام ہے حاکیموں کا کام بس اس کے دل کو ہم خوش کر سکتے ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے بھی چاہنے والا کوئی دنیا میں ہے میرے درد کو محسوس کرنے والا بھی کوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عادت کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ اکرام نے بھی بیماروں کی عادت کی بیمار کی عادت کرنا یہ انسانیت کی علامت بیمار کے پاس مہنچ کر ایسی بات کریں کہ اس کی بیماری ہلکی ہو جائے اس کا درد کم ہو جائے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ بیمار کے پاس پہنچ کر بیمار کو اور پریشان کر دیتے ہیں تو اس کا نام عادت نہیں ہے بلکہ عادت کے روپ میں بیمار کو تکلیف پہنچانا ہے بیمار پرسی اس کا نام نہیں ہے بلکہ بیمار ایزہ رسانی اس کا نام کسی بیمار کے پاس پہنچ کر یہ کہا جائے کہ تمہاری یہ بیماری بڑی خطرناک ہے آئیسی بیماری جسے آتی ہے وہ تو یک دو دن میں ختم ہی ہو جاتا ہے آئیسی بات اگر کسی بیمار کے سامنے کرے تو پھر بیمار پہلے سے بڑھ کر بیمار ہو جائے گی کیونکہ نفسیات نام کی بھی ایک چیز ہے احساس نام کی بھی ایک چیز ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب آپ بیمار کے پاس پہنچتے تو بڑی محبت کے ساتھ اس کے پاس بیٹھتے اور کہتے لا باسا تحورن انشاءاللہ کوئی خرابی نہیں ہے لا باسا کوئی خرابی نہیں ہے دیکھئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ جملے میں حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکمت کا سرچشمہ بنایا ہے آپ حکمت کا سرچشمہ کیوں نہیں ہوں گے جبکہ آپ ہی نے تو حکمت کی تعلیم پوری دنیا کو دی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ میرے محبوب لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں تو لا باسا دو ہی دو لفظ ہیں کوئی خرابی نہیں مطلب یہ ہے کہ تم بیمار ہو گئے ہو تمہیں یہ بیماری آ گئی ہے تو اس سے کوئی خرابی نہیں تم برے انسان نہیں ہو بعض لوگ بیمار کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں کہ دے یہ تیرے کرتود کی وجہ سے ہوا ہے یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے اسے شرمدہ برانے ہمارے پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو شرمدہ نہیں برانا حضور اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضور کی امت کے اولیاء کے اندر بھی ہمیں نظر آتے آپ نے حاتمِ اسم ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا حاتم تو ان کا نام ہے اسم کا معنی ہے بہرہ جو برابر نہیں سنتا واقعہ یوں ہے کہ ایک عورت حضرتِ حاتمِ اسم کے پاس آئی بیٹھوی مگر اسے ری خارج ہو گئی اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوئی کہ کہیں مجھے جو ہوا خارج ہوئی یہ آواز حضرت نے نہ سن لیو تو حضرت نے اس کے سامنے ایسا رویہ اختیار کیا گویا کہ آپ کو کم سنائی دیتا ہے تاکہ وہ عورت پشے مان نہ ہو شرمندہ رہا دوسرے کی غلطی سے سر پہ نظر کر کے شرمندگی سے دوسرے کو بچانا یہ سیرت ہے یہ نبی کے اخلاق تو بیمار کے پاس پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ لا بحثا کوئی برائی نہیں کوئی خرابی نہیں تہورن انشاءاللہ یہ بیماری پاک کر دے گی تم کو انشاءاللہ پاک کر دے گی اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے اس بیماری کے وجہ سے آپ کی جو چھوٹی موٹی خطائے ہیں ان خطاؤں پر مٹا کر آپ کو بالکل بے غبار بنا دے گا بالکل پاک و ساکھ کر دے گا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری کے وجہ سے جسم کے اندر جو بھی گندگیاں تھیں جو بھی رتوبتیں تھیں وہ نجس رتوبتیں یا وہ گندگیاں یا وہ کمزوریاں دور ہو جائیں گی یہ ایک بیماری آ کر کئی بیماریوں کو دور کر دیتی ہے اس طریقے سے پیاری گفتگو کرنا کہ بیمار کو تسلی ہو جائے اسی طرح تازیت ادا کرنا اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور خود آخا نامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مرہوم کے گھر پہنچتے اور مرہوم کے گھر والوں کے ساتھ ایسے پیارے انداز میں گفتگو کرتے کہ انہیں تسلی ہو جاتے ہیں یہ جو تازیت تازیت ہم کہتے ہیں یہ تازیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تسلی دینا ایسی بات کرنا کہ سامنے والے کو سکون مل جائے اسے سیٹسفیکشن مل جائے بیمار کی یادت رہے یا کسی مرہوم کے گھر والوں کی تازیت رہے یہ دونوں انسانیت کی علامتیں ہیں اور انہیں سے انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے محترم حضرات اور معزز خواتین انسان کی سیرت کا اہم حصہ ہے انسان کی سچائی سچائی قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے والذی جا اب السنق جو شخص سچائی لے کر ہمارے دربار میں آیا سچائی انسان خدا کا پیارہ ہے سچائی انسان لوگوں کا بھی پیارہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں جو چیز بہت ہی نمائیہ ہے وہ پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہے آپ کی سچائی کا یہ عالم ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تسلیم کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین اور پیغام رسانی کا کام جب شروع کیا تو لوگوں کو جمع کر کے اپنی سچائی کے بارے میں لوگوں کے خیال کو دریافت کیا اور کہا کہ میں ایک عجیب و غریب خبر تمہیں سناوں جو کہ انہونی ہے کیا تم میری سنائی گئی خبر پر تسلیم کرو گے تو لوگوں نے کہا کہ ضرور تسلیم کریں گے کیونکہ ما جر ابن علی کا قدیباً قطو ہم نے پوری زندگی میں کبھی آپ سے جھوٹی بات نہیں سنی برحال ہمارا وقت ختم ہونے جا رہا ہے انسانیت کی تعمیر کے لئے اور بھی بہت سی باتوں کی ضرورت ہے مگر جو بالکل اہم اور ضروری باتیں ہیں سچائی امانت داری نرم رویہ جیسا کہ شاعر نے کہا سبخ پڑ پھر صداقت کا امانت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امانت کا انہی چند باتوں پر میں اپنی تخریر کو ختم کرتے ہوئے رب کریم کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہم میں سے ہر یک کی سیرت کو بہترین سیرت بنا دے اور مجھے امیٹ کی جانب سے لبکشائی کا جو موقع دیا گیا اس کا میں تہہے دل سے مشکور و ممنون ہوں